موسیقی یہاں آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کریں ربیول اول کی تقاریب کے حوالے سے نئے کورونا ایس او پیز جاری نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے ملک بھر کے لیے ربیول اول کے دوران کورونا وائرس سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دیں تمام مذہبی اسکولرز اور ناتخواں کے لیے ویکسینیشن کروانا لازمی ہوگا وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات حسد عمر کی زہر صدارت انسی او سی کا اجلاس ہوا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ صرف حکومت سے منظور شدہ اور اجازت نامہ رکھنے والوں کو ہی ریلیاں نکالنے کی اجازت ہوگی جشن اید ملاد النبی کی تقریبات میں لوگوں کے لیے ماسک پہننا سینٹائزر کا استعمال اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہوگا علماء مذہبی اسکولرز سمیت ناتخواں کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کی مکمل ویکسینیشن کروانا لازمی ہوگا جبکہ دوسری جانب حکومت نے میڈیا سے کہا ہے کہ وہ اید ملاد النبی کی تقریبات براہ راست نشر کریں اس سے لوگوں کو جسمانی طور پر اس میں شامل ہوئے بغیر ہی زیادہ سے زیادہ جشن میں حصہ لینے کا موقع ملے گا خیال دہے کہ خصوصی ویکسینیشن کیمپس دس ربیل اول کو لگائے جائیں گے جبکہ بیٹھنے کے انتظامات میں چھ فٹ کا فاصلہ یقینی بنایا جائے تھرمل اسکینرز داخلی راستوں پر نصف کیے جائیں سینٹائزر اور ماس داخلے پر فراہم کیے جائیں تمام مقامات پر ہیلس دیس قائم کیے جائیں اور صرف پیک شدہ کھانا تقسیم کیا جائیں یہاں آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کریں ربیل اول کی تقاریب کے حوالے سے نئے کورونا ایس او پیز جاری نیشنل کمانڈ ان آپریشن سینٹر نے ملک بھر کے لیے ربیل اول کے دوران کورونا وائرس سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کر دیں تمام مذہبی اسکولرز اور ناکھ خواہوں کے لیے ویکسینیشن کروانا لازمی ہوگا وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقیات حسد عمر کی زہر صدارت نسی او سی کا اجلاس ہوا جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ صرف حکومت سے منظور شدہ اور اجازت نامہ رکھنے والوں کو ہی ریلیاں نکالنے کی اجازت ہوگی جشن عید ملاد النبی کی تقریبات میں لوگوں کے لیے ماس پہننا سینٹائزر کا استعمال اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہوگا علماء مذہبی اسکولرز سمیت ناکھ خواہوں کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کی مکمل ویکسینیشن کروانا لازمی ہوگا جبکہ دوسری جانب حکومت نے میڈیا سے کہا ہے کہ وہ عید ملاد النبی کی تقریبات براہ راست نشر کریں حصے لوگوں کو جسمانی طور پر اس میں شامل ہوئے بغیر ہی زیادہ سے زیادہ جشن میں حصہ لینے کا موقع ملے گا خیال رہے کہ خصوصی ویکسینیشن کیمپس دس ربیل اول کو لگائے جائیں گے جبکہ بیٹھنے کے انتظامات میں چھ فٹ کا فاصلہ یقینی بنایا جائے تھرمل اسکینرز داخلی راستوں پر نصد کیے جائیں سینٹائزر اور ماس داخلے پر فراہم کیے جائیں تمام مقامات پر ہیل دیس قائم کیے جائیں اور صرف پیک شدہ کھانا تقسیم کیا جائیں